السلام علیکم نظم و زب کی پابندی نظم و زب کا مطلب ہے انتظام و انسرام کائنات کا ذرہ ذرہ نظم و زب کی پابندی کرتا ہے دن کا رات اور رات کا دن میں مدلہ موسموں کا اپنے وقت پر آنا جانا ہماؤں کی گردش سب کے سب خال اپنے خالی کے کائنات کے بنائے ہوئے اصول و زوابط کے پابند ہیں اسلام کی عبادات میں بھی نظم و زب کی پابندی کی جاتی ہے نماز کے اوقات مقرر ہیں ازاکات کی ادائیگی کا نساب بھی مقرر ہے ہر محصول تاریخوں میں اور معجن طریقہ کار کے تحت ادا کیا جاتا ہے انسان کے ساتھ ساتھ چریند پریند اور مظاہر فطرت بھی نظم و زب کی پابندی کرتے نظر آتے ہیں آسمان پر اٹھتے پریندوں کو دیکھیں تو وہ ایک گول کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں چینٹیاں جب اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں تو بڑے صریحے سے کتارے بنا کر چلتی ہیں دنیا کی ترقی آفتہ قومی نظم و زب کو اپنا کر ہی دنیا میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوئی ہمارا ملک پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے کیونکہ یہاں پر نظم و زب کی پابندی نہیں کی جاتی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارکام میں نظم و زب کی پابندی کریں تاکہ ہمارا ملک ترقی آفتہ قوموں کی پیرس میں شامل ہو سکے